پرائم نیسٹر افتحان نے اپسے تھوڑی در پہلے جو کہ ٹویٹ کر دی ہے اسی سے پروگرام شروع کرتے ہیں انہوں نے سٹوڈنٹ یونینز کے حوالے سے کہا خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹویٹ میں کہ یونیورسٹیاں ملک میں مستقبل کے رہنمات تیار کرتی ہیں جبکہ طلبہ تنظیمیں مستقبل کے لیڈر بنانے میں اہام ہوتی ہیں بدکسپتی سے پاکستان میں طلبہ یونینز پر تشدد ہو گئیں اور پر تشدد طلبہ یونینز کیمپس کا تعلیمی محول تباہ بھی کرتی رہی ہیں دوسری ٹویٹ کی فورا اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ہم بین الاقوامی جامعات میں جاری بہترین مثالوں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک جامع اور قابل عامل کوڈ آف کنڈک پتارف کرائیں گے تاکہ طلبہ یونینز کی بہالی اور سرگرمی شروع ہو اور وہ ملک کی نوجوان نسل کو سوارنے اور مستقبل کے رہنما فراہم کرنے میں اپنا مصبت کردار ادا کرسکے اس سے پہلے بلاول بٹو زرداری صاحب بھی اس پر بات کر چکے انہوں نے ٹویٹ کی تھی انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ طلبہ کی یونینز کی سپورٹر رہی ہے بینظیر بٹو نے بھی طلبہ یونینز بہال کر دی تھی مگر معاشرے کو غیر سیاسی بنانے کے لیے طلبہ یونینز کی بہالی ختم کی گئی تھی بلاول نے یونیورسٹی کیمپسز کو غیر اسکری کرنے کا مطالبہ کیا اور لکھا کہ طلبہ کی نئی نسل کا ایک پرام جمہوری عمل کی بہالی کے لیے جو شکروش متاثر کن ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا بلاول نے کہ سرکاری جامعات کی نجکاری بند اور تعلیمی داروں میں جن سی حرسانی روپنے کے لیے قانون سازی کی جائے تو یہ جو پرتشدد باتیں ہیں ایکس کی باتیں ہو رہی ہیں کیمپس کی اوپر تو اس پر بلاول اور خان سب اگری کرتے ہیں اور دونوں سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اچھی بات ہے کنسنسز ہے طلبہ یونینز کی اگر ہم قوکلی آپ کو تاریخ بتا دیں ازادی کے بعد سے پاکستان میں طلبہ یونین تعلیمی داروں میں بھرپور طریقے سے فال رہی ہے جنرل ریوک خان دور میں طلبہ یونینز پر پابندی آیت کی گئی انیس سو باسٹھ میں آئین کے نفاس کے بعد پھر یہ پابندی اٹھا بھی لے گئی تھی نائنٹین سیون سے نائنٹین سیونی سیون تک طلبہ یونین کے انتخابات باقائدگی اور انتہائی آلہ طریقے کار کے تحت ہوتے بھی رہے ہیں نائنٹین ایٹی تھری آجاتا ہے زیادہ اور آجاتا ہے یونین انتخابات میں حکومت مخالف طلبہ تنظیموں کی کامیابی سے اس وقت جنرل زیادہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ طلبہ تنظیمیں ان کے لیے خطرہ ہیں اور پھر نو فروری نائنٹین ایٹی فور جنرل زیادہ نے طلبہ یونینز پر پابندی آیت کر دی دی دسمبر نائنٹین ایٹی ایٹھ بینظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں انہوں نے اپنے جو پہلا ہی خطاب تھا اس میں طلبہ یونین بحال کرنے کا اعلان کیا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں بینظیر دور میں مارشل لا آڈیننس پنسوک کر کے یونین کا ادارہ بحال بھی کر دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں وہ گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تھی نائنٹین نائنٹی وان اور نائنٹی ٹو طلبہ تنظیموں میں جھگڑوں کے باعث یونین انتخابات ملتوی ہوتے رہے اس وقت اور فسادات کی بنیاد پر یونین سازی کو عدالت میں بھی چیلنج کر دیا گیا تھا جولائی نائنٹین نائنٹی ٹو آتا ہے نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے سپریم کورٹ کا عبوری حکم نامہ تعلیمی ادارے میں داخلے کے وقت طالب ان سے حلف نامہ لیا جائے کہ سیاسی سرگربیوں میں شرکت نہیں کرے گا ابھی یہ جو سیاسی سرگربیوں میں شرکت نہ کرنے کا حلف نامے سے لیسے ایک اور بات بھی مجھے یاد آگئی سمجھ چکے ہوں گے سمجھدار لوگ بہرحال نائنٹین نائنٹی ٹری سپریم کورٹ نے پھل آخر طلبہ یونین پر پابندی جو تھی وہ پھر دوبارہ آئد کر دی تھی دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی دور میں یوسر اگرانی صاحب نے پھر پہلے اپنے خطاب میں کہا کہ طلبہ یونین کی بحالی ہوگی مگر اس پر بھی عمل درامد نہیں ہو سکا تھا اگست ٹو تھاؤزن سیونٹین آ جاتا ہے سینٹ نے اتفاق رائے سے ملکی یونیورسٹیز میں طلبہ تنظیموں کی مکمل بحالی کی قرارداد منظور کی مگر اس سے آگے کوئی مزید پیش رفت نہیں ہو سکی اب دوبارہ نویمبر ٹو تھاؤزن نائنٹین بلکہ آج تو دسمبر شروع ہو گیا ہے ملکی جو دو اہم جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئیز بات پر ان کا کنسنسز ہے کہ ان یونینز کو بحال ہونا چاہیے ہے اب کیا سیاسی قوتیں یہ مل کر کر سکتی ہیں نہیں پروگرام کے پہلے سیمیز پر بھی بات ہوگی اپنے مہمانوں کا میں تعریف کرا دوں نفیصہ شاہ صاحبہ ہیں ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بہت شکریہ نفیصہ بی بی ہمیں جوائن کرنے کے لیے افتخار صاحب بڑے کلوزلی دیکھتے رہے ہیں ان تمام معاملات کو تو اس کے اوپر اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو لینا جائیں تو افتخار صاحب سے بہتر گیسٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا افتخار صاحب یہ دو ہزار انیس بھی ختم ہونے کو ہے پولٹیکل ویل کی بات کرتی رہی ہیں تمام جماعتیں لیکن یہ آن گراؤنڈ کچھ ہوتا نہیں ہے کیا رکاوٹیں ہیں کیوں نے طلبہ یونین یہ بحال ہو سکتی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ یونین اگر بحال کر دی جائیں تو معاشرے میں ان کا جو کردار ہے جو ان کا رول ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوگا ہر ایشو پر یہ کچھ نہ کچھ تو اپنا موقف کا اظہار کریں گی جب اتنی وسیع پر مانے پر پڑے دکھے لوگ بات کریں گے تو یہ حکمرانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بنتے ہیں حکمران کوئی بھی ہو کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ سارے کے سارے کسی کے پی رول پہ نہیں ہوتے وہ اپنی ایک انڈیپیڈنٹ سوچ رکھتے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں یہ بات کسی حکمران کے پسندشی نہیں آسکتی جو ہمارا دور تھا جہاں پہ یہ تحریک جہاں سے یہ سٹورنٹس نے ایک طاقت پکڑی وہ نائنٹی سکسٹی نائن سیونٹی سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن اور سیونٹی کا ہے اس دور کے اندر ایک بہت بڑی دسٹنس موو شروع ہوئی پورے پاکستان میں ایوب خان کے خلاف ایوب خان ان دنوں میں اپنی ترقی کے دس سالہ جشن کو منا رہے تھے اس دس سالہ جشن سے پہلے انیورسٹی کے معاملات میں اس قسم کے آرڈیننس لائے گئے تھے جس میں ہمارے لئے بہت مشکلات تھی اور ہماری ڈگری جو ہے وہ ضب بھی کی جا سکتی تھی لوگوں نے اس پہ تجاج کیا یہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی کراچی، لاہور، ریولپنڈی، پشاور، دینڈھاکا، راجشائی، چڑھاگام یہ سارے متاثر ہوئے اور لڑکا جو شہید ہوا پہلا وہ سات نمبر یا چھے یا سات نمبر کی بات ہے پولٹیکنیک سے اس کا تعلق تھا واپس وہ آ رہے تھے پولیس کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ شہید ہو گیا اس کی شہادت نے اس ساری کی ساری تحریک کو ایک نیا رنگ دے دیا اور لوگ اس میں اس حد تک انوار ہو گئے کہ غالباً دو ایک قریب لڑکے شہید ہوئے اس ساری سٹورنٹس مومنٹ میں جو ایوب خان کے دور میں چلی صحیح ڈیٹھ سو یا دو سو اور اس میں کراچی میں بہت شاہدتیں ہوئیں اور چڑھاگام، ڈھاکے میں اور لاہور میں ہوئیں ہم کیا کہہ رہے تھے ہمارا مطالبہ تھا کہ ایک تو فیسوں کا جو معاملہ ختم کیا جائے جو ہمارے سے ڈگری چھیننے کا مسئلہ ہے جو انویورسٹی آرینینٹس سے اس کو ختم کیا جائے یہ چھوٹی سی باتیں تھے اس وقت اتنا کوئی اور معاملات نہیں تھے لیکن پھر جب یہ پولٹیکل پارٹیز کا رول شروع ہوا جو لوگ ہی جنگ کر رہے تھے اس میں اسلامی جمعیت طلبہ تو پہلے سے موجود تھی انویورسٹیوں اور کالجوں میں اور اچھی خاصی تھی اور کراچی میں انیس ایف کی موجودگی بہت مضبوط بنیادوں پر تھی لیکن باقی شہروں میں صحیح بات نہیں تھی باقی شہروں میں پھر اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی بن رہی تھی تو جو نوجوان تھے وہ اس طرف راغب ہوئے جب وہ انٹی جماعت اسلامی تھے وہ پیپلز پارٹی کی طرف راغب ہوئے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ایس ایف بنی اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسی انڈیپرنٹ اورگنیزیشن سٹونٹس کی بنی یقین نہیں رکھتے تھے اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو کراچی کو لے لیں کراچی میں جو اس قد کے سٹورڈ لیڈر ہیں میراج محمد خان ہیں وہ امرج کر کے آئے پالٹکس میں شیالہ رضا ہے یہ پالٹکس میں سٹورڈنٹ پالٹکس سے آئی اپنا یہ انیسا تاریخ حیلی ہے پشاور سے اتراسی چراسی میں پنجاب میں بھی کافی جو لیڈرز ہیں جانگیر بدر ہے پنجاب میں جانگیر بدر ہے پنجاب میں لیاقت بلوچ ہے پنجاب میں فرید پراشا ہے پنجاب میں یہ اجاز چودہ اجاز ہے جو آئی کل پیتا کے جنسی ہے سر میں آپ سے ایک سمجھنے کی کوشش کریں یہ کیا ہوا کیا ہم لوگ یہ فرق ہے اورگانیزیشن اور سٹورنس یونیو میں فرق ہے پی ایف سائف ہے آگانیزیشن اور سٹورنس یونیو میں دیفرنگ ٹھیک ہے یہ چیزوں کا خیال لکھا جائے ہم نے دونوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں سٹوڈنٹ سیڈنٹ ہیں یونیورسٹیوں اور کالوجیز کی حدود تک اور حد تک جہاں پہ ہر آدمی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہوتا ہے اور ہاروجیز ہوتی ہے اور پھر اس سے باہر یونیورسٹیوں سے باہر جو نوجوان ہیں وہ مختلف سیاسی جو سیاسی جو ہے افیلیشنز ہیں ان سے متاثر ہوکے ان کے گروپ میں شامل ہوگا چلے سر مجھے تھوڑا سا اس پہ پولٹیکل پرسپیکٹیو نفیسہ بی بی اس لے لینا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ آ کر پہلے خطاب میں یہ کہتی رہی کہ ہم طلبہ یونین بحال کریں گے نائنٹی نائنٹی ٹو میں تو سمجھ میں آ گئی وہ ساری ایٹی ایٹ میں جب بی بی واپس آئیں گے گورمنٹ رہی نہیں اس وقت ایک اور ایک میوزیکل چیئر لگی ہوئی تھی دوزار آٹھ میں گلانی صاحب نے کہا کہ ہم ان کو بحال کریں گے نفیسہ بی بی کرنے پائے کیا رکابٹے تھی کیوں نہیں کر سکتے حالانکہ پولٹیکل ویل بھی ہو وفاق میں حکومت بھی ہو ایک صوبے کے اندر بھی حکومت ہو آپ کی دیکھیں ہماری ریزولف تو اس میں ہے کہ یونینز ہونے چاہیے لیکن میرے خیال سے ایک حد تک ہو سکتا ہے اس میں ناکامی اس لیے ہوئی کہ ہمیں ایک کنسنسز اس کے اوپر جنریٹ کرنا ہے اچھا ایک تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن یا ہائر ایڈوکیشن اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکرسی ہے ایک ہماری جنرل ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور پولٹیکل پارٹیز ہیں سٹوڈنٹ یونینز کی بحالی جو ہے وہ ایک بہت اہم اگر اگر ایک ڈیموکرسی کو آپ کو ڈیپت دینی ہے آپ کو لیڈرشپ کرنی ہے آپ کو طلبہ کو آواز دینی ہے اس وقت پاکستان میں دنیا کی ینگسٹ جو ینگسٹ پاپیولیشنز ہیں ان ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے ہماری اگر سٹوڈنٹ کی سٹوڈنٹ کی پاپیولیشن دیکھیں تو ساؤت ایشیا ہو دنیا میں ہو وہ بڑھتی جا رہی ہے فنومنل ہے یہ اگر ان اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ میں ٹیچرز کی نمائندگی ہو ان کی آواز ہو ٹھیک ہے اگر یونیورسٹی انتظامیہ میں آفیسز کی آواز ہو وائس چانسلرز کی نمائندہ آواز ہو سنڈکٹ میں لیکن سٹوڈنٹ کی آواز نہ ہو جو مین سارے نظام کا جو جو ابجیکٹیو ہے پڑھائی کا وہ سٹوڈنٹ ہے تو اگر سٹوڈنٹ کی آواز نہ ہو یونیورسٹی میں ان کے اتنے سارے اور اشیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نامکمل ہے اور ایک زیادتی ہے بلکل میرا لیکن سوال ایک میرا سوال اس میں آٹھ کر لیں اگر ناکامی ناکامی اس لیے میں سمجھ نہیں آتی مجھے کریکٹ می فائم رونگ نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کنسنسس میں اٹھاروی ترمین کے بعد کیا یہ صوبائی سبجکٹ نہیں ہے تو کیا سندھ میں جو آپ لوگ کی گورنمنٹ ہے مسلسل تیسرا ٹنیور ہے اس میں پھر بھی آپ خود امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ادھر کس طرح کی کنسنسس سے ہائیر کنسنسس بیلڈنگ ہائیر ایڈوکیشن جو ہائیر ایڈوکیشن کمیشن is a federal body ٹھیک ہے اور ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کے رولز میں بھی ترامیم کرنی ہوں گی پروونشل ایک ریزولیوشن ہے لیکن اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک صوبہ اکیلے صرف فیصلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پورا ایک کنسنسس ہوگا پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس ہوگا بیروکریٹک جو سیٹ اپس ہے اس میں ہوگا اسٹیبلشمنٹ میں ہوگا اور اس کے لیے یہ ڈائلاؤگ میں سوچتا ہوں کہ جو طلوع تنظیموں نے مہم چلائی ہے یہ بہت اہم ہے ٹھیک ہے کسی کو خوف زیادہ ہونے کی اس سے ضرورت نہیں ہے اور بہت ضروری ہے اس وقت جب آپ کے پاس ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے یود کی اور سٹوڈنس کی کہ سم فارم آو رپریزنٹیشن آپ کو دینی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم سب مکس کرتے ہیں ماریا ہم مکس کرتے ہیں سٹوڈنٹ ونگز کو سٹوڈنٹ یونینز سے ٹھیک ہے یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں سٹوڈنٹ جو پولیٹیکل ونگز ہیں سٹوڈنٹ ونگز وہ جماعتوں کے ایکسٹینشنز ہیں ان کا یونینز سے کوئی تعلق نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر جو یونینز ہے اور میں اس وقت پروفیسرز یونیورسٹی انتظامیہ سے خطاب ہوں ہر یونیورسٹی میں سمجھتی ہوں اس وقت اتنا بھی روم موجود ہے available ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنے رولز کے تحت سٹوڈنٹ کاؤنسلز یا سٹوڈنٹ یونینز سٹوڈنٹ کاؤنسل is another name for a student union it's an elected body اس وقت بھی قائدیعظم یونیورسٹی میں آپ کا سٹوڈنٹ کاؤنسل ہے تو سٹوڈنٹ کاؤنسلز کو ہر یونیورسٹی انکارج کرنا چاہیے کہ سٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیو بولیز ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی تجاویز آگے مجھے یہ بات ریگولیٹ کرنی چاہیے اور یہ non-partisan elections یہ جو بات سامنے آ رہے ہیں یہ consensus کی بات کریے نفیصہ وی بی مجھے نہیں لگتا کہ کسی معاملے پر حالانکہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کے اس بات پر بھی consensus ہے کہ اس پر اسلحہ نہیں ہونا چاہیے تشدد نہیں ہونا چاہیے اس بات پر agreement ہے یہ جو consensus building کا process ہے یہ تو وہی والی بات ہے کہ نہ ہی کرنے والی بات مجھے مجھے بظاہر لگتا ہے آپ بتائیں correct me ماریا نہیں ایسا نہیں ہے میں پہلی بات تو یہ بڑے clearly کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کبھی بات کی اسٹوڈنٹ سیرنٹ کی بحالی کی تو کہا گیا کہ بہت تشدد ہوا تو انیس سو ستر سے دیکھے دو ہزار انیس تک اس تشدد کا کتنی لوگ نشانہ campuses میں بنے یہ کوئی مشکل study نہیں ہوگی ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں سر ایک سیاسی گھٹن تو ہے سر ایک بدماشی تو ہے سر سر خان صاحب اس کا خود بھی شکار ہو چکے ہیں خان صاحب خود شکار ہوئے تو یار وہ تو یار وہ تم جاؤ کسی کالیج میں اور تمہیں welcome نہ کیا یا جار دھکے ہمارے جائیں تو پر student union نہیں تھی ٹھیک ہے یہ بات clear ہوگی کافی ہے اسلامی جمعیتیں طلبہ یا پی ایس ایف یہ political wings ہیں یہ دیمارکیشن ہوگی میں پہلے ہی فکرہ کہہ چکے ہوں کہ student student اور چیز ہے اور political wing اور چیز ہے میں نے ارز کر دی تھی ابتدائیے میں جو بات میں کر رہا ہوں اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے کرنے دیں میں خود student ڈیڈر ہوں اور میں نے سارا یہ بھکتا ہے آپ کسی لڑکے کو جو بالے ہو روک نہیں سکتے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ تلک نہ رکھے آئین میں مجھے اس بات کا حق ہے اور اس بنیاد پر مجھے آپ محروم نہیں کر سکتے کہ میں student union نہیں منا سکتا یہ ایک تضاد ہے اس تضاد کو جب تک ختم نہیں آپ کریں گے آپ یہ کھڑ رہیں گے ٹھیک ہے آئی ساپورٹڈ پیپلس پارٹی لیاقت بلوچ ہے سپورٹڈ جماعت اسلامی سم پیپل ہاف سپورٹڈ اسلام جی ٹی آئی جمیر ترباہ اسلام سم پیپل ہاف سپورٹڈ پختون خاص student student union they have a right بلوچ سٹورنٹس آرگنیزشن نے لیڈر پیدا کی ہیں عبدالعی بلوچ بی ایسو کی صفوں سے آیا ہے پرلٹیکل لیڈر بن کے ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں کر سکتے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اتنے تشدد ہوا اس پہ ایک ریسرچ رپورٹ آج ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جیسا نفیسہ کہہ رہی ہے کہ اگر قائل عظم انیورسٹری میں سٹورنٹس کانسل ہے تو باقی کیوں نہیں منا سکتے اور پھر یہ جو ہے نا جھگڑے کی بات ویٹنام وار کے دوران امریکہ جیسے ملک کے کیمپسز میں جھگڑا ہوا فساد ہوا اور پہلی دفعہ وہاں کی جو فیڈرال فورس ہے اس نے فائرنگ کی اور غالباً سات نوجوان مارے گئے تو ایسی کوئی کیا سات نوجوانوں کے مارنے کے بعد لوگوں سے سٹورنٹس یونین کا حقشی نہیں لیا جائے اگر سرک کے اوپر ہزارہ لوگ ٹریفک کے حادثات میں مرتے ہیں تو کیا ٹریفک کو بند کر دیا جائے موٹر ویکل ہے کارڈیننس کو پھینگ دیا جائے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ ایک غلط رجان ہے اب جبکہ امران خان اور یہ بلاول ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کسی ایک کو آنا چاہیے اور ایک کمیٹی فارم کر دینی چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو انیشیٹیو لینا چاہیے اس میں اور ان کو ویلکم کرنا چاہیے امران خان کی اس کال کا اور کہنا چاہیے امران ٹھیک ہے ہم اپنی کمیٹی منا رہے ہیں نیسی اسیمبلی میں آپ بھی اپنی کمیٹی کے نام دیں تاکہ بیٹھ کے ہم وہ جو خوف جو خچہ ہے کہ فساد نہ ہو اس خوف اور خچے کو روکنی کے لیے کوئی طریقہ کار کریں لیکن میں کبھی اجازت نہیں دوں گا میں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ ایسا کوئی فارمولا یہ فلسفر آیا جائے جس میں یہ کہا جائے کہ سٹوڈنٹس اپنے پولیٹیکل شعور کا اظہار نہیں سر بلکل یہ ہونا چاہیے میں خود بہت پرو اس بات کیوں کہ بلکل وینٹ آؤٹ کرنے کا بھی ہر طرح کی پولیٹیکل ایک چھوٹی سی بات بتا دوں ایک چھوٹی سی بات ہماریا میں کہنا چاہتا ہوں ضرفکار لالی بھوٹو جب یہاں پہ پریزنٹ بنے ہمارا صرف ایک آدمی جیتا راشت بڑ مرہوم پنجاب یونیورسٹی کے ایلیکشن میں صحیح باقی ساری یونین جماعت اسلامی کی تھی پنجاب یونیورسٹی میں لیکن بھوٹو was invited when بھوٹو was invited the entire hall was packed and they welcome مستر بھوٹو اگرچہ آپ نے یہ نکتہ بڑا یہ نکتہ بڑا آپ نے clear کر دی اس پہ بہت لوگوں کو confusion ہے وہ یہی political اور یونین جو political ونین کو mix up کر دیتے ہیں یہ بڑا آپ نے clear لیکن دفیس ابھی جو تجویز ہے کہ people's party initiate کریں اگر آپ کہیں نہ کہیں ایجنڈا پی ٹی ایسے مل گیا اسیشوں کے اوپر تو initiative آپ کر لیں آپ لوگ دیکھیں بلکل یہ already initiative people's party نے کئی حد تک لیا ہے پنجاب میں ہمارا پی وائے او جو سٹوڈنٹس مارچ تھا اس کا حصہ تھا میں ایک بات کر لوں بلکل it should be very clear کہ جو student body کوئی بھی آپ اس کا نام دے اس کو union دے دے اس کو کاؤنسل دے دے اس کو فورم دے دے اس حد تک پولیٹیکل تو ہوگی کہ الیکشن کے ذریعے اس کا head یا اس کی پوری body elect ہوگی ٹھیک ہے لیکن جیسے بار الیکشن ہوتے ہیں بار الیکشن ماریا آر نون پارتیزان ہماری جیسے پی ایل ایف ہے پیپلز لائیر فورم وہ پیچھے بیک گراؤن میں تو ہوتی ہے لیکن جو فورم کمپیٹ کرتا ہے الیکشن وہ پروگریسیو فورم ہو جاتے کوئی اور نام ہو جاتے نون پارتیزان الیکشن اسی طریقے سے سٹوڈنٹ الیکشن نون پارتیزان ہونی چاہیے جب تک نون پارتیزان نہیں ہوں گی اور جھنڈ لہرہ 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 که ونگز کانٹیز کریں گے تو پھر سٹوڈنٹ اندر یونیورسٹی کے انٹینس کمپیٹیشن ہوگا اس ساری چیز کو باہر رکھے سٹرکٹلی ریگولیٹر الیکشن ہونی چاہیے فلیگز اور یہ ساری چیز یہ میرے اپنے